تمام میرے گارڈنگ فرنس کو ویگیز ہنگزنگارٹن میں بہت بہت خوش آمدیت میرے گارڈنگ فرنس اس وقت سامنے جو وائلٹ بلیو کلر کے آپ فلاورز دیکھ رہے ہیں ایک خوبصورت پیارے سے بیلٹ شیپ کے فلاورز ہیں انہیں ایکیم بلیو بیڈر فلاورز کہتے ہیں کومن جو اس کا نیم ہے اس پلان کا اسے وائپر بھی گلوس کہتے ہیں میرے گارڈنگ فرنس آج ہم ایکیم بلیو بیڈر جیسے یہ میں نے پیکٹ پر لکھا ہوا ہے یہ سیڈز کو لگائیں گے اور پچھلے سال میں نے گارڈنگ فرنس میں نے یہ ایکیم بلیو بیڈر کی سیڈز ہے باہر سے مگوائے تھے اور اس کے بعد میں نے یہ گر ہی میں یہ سیو کیے تھے یہ پچھلے ہی سال کے میرے سیڈز ہیں جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح کے بلیک بلیک کی اس طرح کے سیڈز ہوتے ہیں اور سیڈز لگانے کے لیے میں نے گارڈنگ فرنس میں نے سامنے در سے دیکھ رہے ہیں میں نے یہ ڈسپوزیبل پوٹ یہ لیا ہوا ہے ڈینجھ ہول اس میں کلیا ہوا ہے ملٹی اور ایت میکس ہے ملٹی اور ایت میں اس کو میں نے چھان لیا ہوا ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی پتھر کنگری بگا رہا نہ رہے اس میں ساتھ ہی آپ کو یہ نیچے یہاں آگے فردر یہ ورمی کمپوزٹ ہے اس کو میں نے اس میں کلیا ہوا ہے اور اس کے بعد ٹاپ لیرنگ کے لیے یہ کوکو پیٹ میں ہے ملٹی مکس کی ہوئی ہے یہ ٹاپ لیرنگ کے لیے اب ریشو جہاں تک میرے گارڈنگ فرنس یہ ہے اس میں فورٹی پرسنٹ ہے سوائل ہے ٹین پرسنٹ رید ہے ٹوینٹی پرسنٹ ہے یہ ورمی کمپوزٹ پتو کی خاص مکس ہے اور ٹین اور ٹوینٹی پرسنٹ ہے اس میں یہ کوکو پیٹ ہے تو یہ ساری کی ساری نارملی ہے یہ ساری ریشو ہے اور میرے گارڈ فرنس ان سیڈز کو دوبارہ لگانے کا پرپس کیوں ہے کیوں اس دفعہ میں دوبارہ لگا رہا ہوں تو یہ بھی بتاتے ہیں آپ کو اگر آپ نے گھر میں کوئی ویجیٹیبلز یا ٹوماٹوس وغیرہ یا کوئی اور چیزے سے لگائیں جس میں پولینیشن کا کام ہوتا ہے یہ جو فلاورز ہیں یہ ویسے تو بہت آپ کو ویسے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن دوسری اس میں بہت خوبی ہے آپ کے بیٹر فلائز آپ کے فلائنگ بینز آپ کی مکھی ہیں یا دوسری ہیں فلاورز ہیں اٹریکٹ کرتے ہیں بہت زیادہ اس حوالے سے سات دن تک اس کے بیل شیپ فلاورز ہیں یہ کھلے رہتے ہیں اس کے بعد یہ فلاورز گر جاتے ہیں بعد میں اس کے بیچ بھی بنتے ہیں اگر انہیں پھولوں کو چار مینے تک اور ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں سے پروننگ کرتے جائیں یہاں سے نئی سے نئی نیچے سے برانچیں اور گچھوں میں پھول نکل دے جائیں آپ یہ مارچ کا مہینہ شروع ہے مارچ اپریل مئی یا جون کے اینڈ تک یہ اسی طرح کے وائلٹ بلیو کلر کے آپ کے گھر میں کھول یہ کھلتے رہیں گے اور اسے کٹ فلاور بھی ہے میرے رگارڈی فرنس اتنا میں آپ کو بتانا چاہلوں جی میں رگارڈی فرنس آپ کو سارا پرپرس پتر لگیا ہوگا کہ پچھلے سال میں نے یہ پرپرس کیا تھا سیڈ سے لگانے کا اور اس دفعہ یہ میں کیوں دوبارہ سیڈ سے لگا رہا ہوں ویسے تو جو بھی آپ کے پاس گھر میں سیڈ سے لگے ہوں جو بھی ونٹر سیڈ سے لگے ہوں آپ لازمی لگائیں اور یہ جو ہے گارننگ کا پرپس یہ ہی ہے کہ چیزوں کو ضائع نہیں چاہیے اس میں انٹر فاورنگ بلپس ہوں ونٹر سیڈ سے ہوں آپ کا جو گارڈن ہے خوبصوصے پھولوں سے رہے گھر کی فریش جو ہے ویڈی کے پر حافظ کریں آپ سپرنکل کریں یہاں آزادہ فاصلے پر ہے یہاں جی دیکھ رہے ہیں تمام ہی ایکیوم بلوی بیڈر سیڈز کو میں نے یہاں سپرنکل کر لیا ہوا ہے جب ٹاپ لیئرنگ کے لئے کوکو پیٹ جو میں نے اس وائر میں مسکی ہوئی ہے یہاں کریں گے جسٹ 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 جی میں نے اس وائر میں شاوہ سے پانی دیتے ہیں یہ دیکھیں اچھی طرح پہلے دفعہ پانی دیں تاکہ ساری مٹی ہیں پانے اپراب کر لیں اوہر میں وہاں رکھوں گا جہاں صبح ارلی اندہ مارلنگ دو سے تین گھنٹی کی سنلائٹ لازمی آئے سیڈ جرمی نیشن کے حوالے سے اور بیسی بھی میرے گارڈ فنس جو بیس قوالٹی آف سیڈ ہوتے ہیں یہ جرمینیٹ ہو جاتے ہیں اور انشاء طرح جب سیڈ جرمینیشن ہوں گے جب سیلنگ اس کی تیار ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گا بھائی آسین آواز فرام ویگی سمک سنگار